کیا بچیوں کو کسی ایسے کراٹے کلب میں داخل کرنا جائز ہے جہاں لڑکیوں کا اولاد ہے اگر مکمل پردے کی پابندی ہے اصل میں عورت کا مسئلہ اسلام عورت کو کسی چیز سے نہیں روکتا اسلام عورت کو بے پردگی سے روکتا ہے اس سمجھ میں آرہی ہے بات میں نے ایک بات کہی تھی کہ خواتین بھی سویمنگ کر سکتے ہیں اس پر فیس بک پہ بہت میرے خلاف مزاک اڑایا گیا اور بعض افسوس ہوتا ہے کہ اہل علم نے بھی اس پر ایک بھپتیاں سی کسی ہیں اور تنز کیا ہے تو بات اصل میں یہ عورت کے لیے حکم کیا ہے پردہ کہ اس کا جسم نامحرم مر سے چھپا رہے تو نامحرم مر سے چھپا رہے بھائی وہ گھر میں کوئی سمجھ پول بنا دے تو سو دفعہ نہ آتی رہے اس میں کس نے منع کیا ہے غسل خانے میں بھی تو نہ آتی ہے نا جا کے تو اگر سمجھ پول میں نہ آلے تو یعنی عورت کا یہ تصور کہ وہ دنیا کو انجوائی نہیں کر سکتی یہ اسلام کا پیش کردہ صحابیات میں ہمیں گھر سوار بھی ملتی ہیں اب ہمارے معاشرے میں کوئی عورت اگر پردے میں گھر سواری کرے تو اس کو پتہ نہیں کیا کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے یہ تو بے دین ہے تو بھئی صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نا بہترین گھر سوار تھی اور میدان جنگ میں وہ باقاعدہ جنگی ٹوپی پہن کے گئی ہیں اور پرخچے اڑا دیئے انہوں نے بہت سوگے لوگ مرد سمجھ رہے تھے ان کو یہ آدمی ہیں لیکن پردہ مکمل تھا تو ہم نہیں کہہ رہے کہ اب آپ اپنی بیگموں کو لے جائیں وہاں کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے پردے کا انتظام کرنا لیکن اگر کہیں انتظام ہے تو صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دور لگائی ہے کی نہیں لگائی ہے تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے لیکن پردے کا انتظام تھا صحابہ دور چلے گئے تھے تو کوئی بھی نہیں تھا تو آپ نے امی عائشہ سے فرمایا چلو دور لگاتے ہیں تو دور بھی سکتی ہیں تو سویمنگ کیوں نہیں کر سکتی بھائی لیکن پردے کا انتظام ہونا چاہیے یہ اصل چیز کیا ہے فوکس کس کو کر رہے ہیں بھئی پردے کا ورنہ تو بے حیائی ہے کھلی بے حیائی ہے پھر تو نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ دور لگائی امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جیت گئی کیونکہ میرا میں دبلی پدلی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تھوڑا سا بھاری تھا عمر زیادہ تھی نبی کی امی عائشہ کی عمر کم تھی ایک غزبہ سے واپس سو رہے تھے تو آپ نے صحابہ کو کم دی آگے جاؤ پھر امی عائشہ سے کہا چلو دوبارہ دور لگاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جیت گئے کیونکہ امی عائشہ کا جسم عمر کی وجہ سے بھاری ہو گیا تھا تو ہمارے نبی نے امی عائشہ سے فرمایا تلکا بے تلکا فرمایے اس کا بدلہ ہے جو پہلے ہوا تھا سمجھا رہی ہے بات نہیں آری تو رہنے دیں بھائی کیا بچیوں کو کسی کراتے کلب میں تو اگر پردے کا مکمل انتظام ہے تو جائز ہے لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بچیاں جن لڑکیوں کے ساتھ کراتے سیکھ رہی ہیں محول کا اثر پڑتا ہے بعض تو آپ بالکل ایسی آؤٹ آف کنٹرول بچیاں آ رہی ہوتی ہیں موبائل میں جیب جیب فلمیں لے کے بیٹھی بھی ہوتی ہیں وہ آپ کی بچیوں کو حراب کر سکتی ہیں تو ان سب چیزوں سے اگر آپ محفوظ ہیں یعنی محول سے بھی بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو یہ سب چیزوں کی اگر آپ نے کیر کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر کوئی عرض نہیں ہے لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ نے بچی کو کراٹے سکھائے تو پھر اس کی شادی بھی کسی کراٹے والے سے ہی کرائیں تو ورنہ شوہر کا سر پڑ جائے گا کیونکہ پھر وہ باتوں سے نہیں سمجھائے گی شوہر کو بھئی شوہر سے کوئی غلطی ہوئی تو ایک دفعہ تو کہے گی بھئی تمیز سے اس کے بعد اس نے کراٹے سیکھے کیوں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے دمات کا سر پر پھٹاوا ہو اور آپ پہ کیس بن جائے تو پھر ایسا ہو کہ پھر وہ آگے اس میں روکنے کی بھی صلاحیت یعنی وہ ادھر سے کیک مارا ہے تو ادھر سے وہ روک بھی سکے تو پہلے ہی شادیاں نہیں ہو رہی پھر کراٹے میں کہاں سے لے کر آئیں گے بھائی